بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں پتہ ہے کہ آئیوٹا کس کے برابر ہوتا ہے آئیوٹا is equal to minus 1 اس کا square root minus 1 کا square root اس کو ہم آئیوٹا کا نام دیتے ہیں لیکن اگر ہمیں یہ پوچھا جائے کہ آئیوٹا کا square root لیا جائے تو ہمارے پاس کیا نمبر آتا ہے result میں تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آئیوٹا کا square root ہم کیسے find کرتے ہیں یا آئیوٹا کا square root find کریں تو کونسا نمبر result میں آتا ہے تو چلیے start کرتے ہیں let کرتے ہیں کہ آئیوٹا کا square root لیں تو ہمارے پاس کوئی complex نمبر آتا ہے a plus آئیوٹا b ٹھیک ہے کیونکہ complex نمبر کا square root لے رہے ہیں تو answer میں بھی complex نمبر آنا چاہیے تو ہم اس کو a plus آئیوٹا b general let کر لیتے ہیں تو اب a plus آئیوٹا b کا مطلب ہے یہ تو general نمبر لیا ہے اگر ہمارے پاس a کی value بھی آ جاتی ہے اور b کی value بھی آ جاتی ہے تو وہ ہمارے پاس جو complex نمبر آئے گا وہی اس کا result ہوگا تو اس کے دونوں طرف ہم square لے لیتے ہیں squaring both side square لیا اس طرف بھی اور اس طرف بھی ہم square لے لیتے ہیں یہ square اس سے کٹ جائے گا a is equal to a is equal to a b a minus b کا square کیونکہ a iota b کا square کریں گے تو a iota کا square اور b ہو جائے گا a iota کا square minus 1 ہوتا ہے اور b is equal to minus b ہم لکھ سکتے ہیں اس کی جگہ اس کا square b کا square ٹھیک ہے تو یہ چیزے لکھ سکتے ہیں اب ہم real اور imaginary parts کو الادہ الادہ کر لیتے ہیں a square minus b square plus 2 a b iota ٹھیک ہے real part الادہ کر لیا اور imaginary part الادہ کر لیا یہاں پر صرف imaginary part لکھا ہوا ہے تو اس کو ہم لکھ لیتے ہیں one iota plus zero as a real part ہم اس کو consider کر لیتے ہیں دونوں طرف ہم compare کرتے ہیں real اور imaginary part یہ real part ہے اس طرف اور اس طرف یہ والا real part ہے compare کر لو a square minus b square is equal to zero اور یہ compare کرو 2 a b is equal to one ہو جائے گا تو اس کو آپ نام دے دو اس کو one کا نام دے دو اس کو آپ بے شک two کا نام دے دو ٹھیک ہے تو یہاں سے a کی value کیا آئے گی یہاں سے a is equal to one by two b ٹھیک ہے اس کو آپ three کا نام دے دو اس a کو اٹھا کے آپ نے اس one میں put کرنا ہے یعنی کہ three کو اٹھا کے one میں put کرنا ہے تو ہمارے پاس کیا چیز آئے گی a square minus ادھر ہم نے ایک ہی جگہ رکھنا ہے تو ایک ہی جگہ ہم یہ چیز put کر دیتے ہیں one divided by two b اس کا square ہو جائے گا minus b کا square اس کو ہم ایسی رہنے دیتے ہیں تو یہاں سے one کا square one نہیں ہوتا ہے اس کو ایسی رہنے دے one divided by two کا square four into b کا square minus b square is equal to zero یہاں سے lc ہم لیتے ہیں one minus four b کی power four آئے گی is equal to zero divided by four b square آئے گا تو four b square کو دونوں طرف multiply کریں گے تو یہ ہتم ہو جائے گا یہاں سے b کی power four کو علیدہ کر لیتے ہیں b کی power four is equal یعنی کہ four b کی power four ایسی ہی one کو set پہ لے جاتے ہیں b power four is equal to one by four اور b کی value نکال نہیں ہے تو دونوں طرف کیا لینا پڑے گا fourth root لینا پڑے گا one divided by four اس کی power کیا لینے پڑے گی one by four ٹھیک ہے ساتھ میں ہم plus minus بھی لکھ دیں گے تو اس کے بعد دیکھیں one by four اس کی power one by four اب دیکھیں one کی power one by four one کی جو مرضی power لیں وہ تو one ہی رہتا ہے تو اس کو simplify کر کے لکھ لیتے ہیں one divided by four کی power one by four ٹھیک ہے تو اب four کی power one by four کو simplify کرتے ہیں four کی power one by four is equal to four کی جگہ کیا لکھ سکتے ہیں two کا سکوئر ٹھیک ہے اس کی power کیا ہے one by four two four سے کاٹ جائے گا تو کیا بچے گا two کی power one by two یعنی کہ under root two بچے گا تو اس کی جگہ ہم کیا لکھ سکتے ہیں under root two one by under root two تو دیکھیں b کی دو values آئی ہیں b کی دو values کے correspondingly a کی بھی دو آنی چاہیے پھر ٹھیک ہے تو باری باری ہم اس کو put کریں گے three کے اندر تو a کی values آ جائیں گی تو ہم لکھیں گے when when b کی value کیا ہوگی one by under root two اور and دوسرے case لے رہتے ہیں when b کی value کیا ہوگی minus one by under root two تو a کی value یہاں سے نکال لیں گے one by two b لکھا ہوا ہے تو ہم لکھیں گے a is equal to one by two b b کی جگہ کیا پھٹ کر دیتے ہیں one by under root two ٹھیک ہے is equal to one by two کی power کیا لکھی ہوئی ہے one ادھر نیچے کے two کی power لکھی ہوئی ہے one by two تو two کی power one minus one by two is equal to two کی power one by two یعنی کہ under root two بات چھے گا ادھر بھی تو ادھر ہم لکھ دیں گے under root two تو یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ اگر a کی value اگر b کی value one by under root two آتی ہے تو a کی value بھی کہہ آتی ہے one by under root two similarly a کی value b کی minus والی value تھاک اس میں پھٹ کریں گے one divided by two into minus one by under root two ٹھیک ہے تو similarly یہ بھی کیا آئے گی minus minus one by under root two تو a کی بھی دو values آئی ہیں b کی بھی دو values آئی ہیں تو اس کا مطلب ہے so ہم لکھ دیں گے iota square root is equal to one by two under root plus iota one by two under root تو اس کا مطلب ہے جب a plus والا ہوگا اور b بھی plus والا ہوگا a minus والا ہوگا b بھی minus value اس کی value ہوگی تو یہ دونوں values یعنی کہ a b کی values کو اٹھا کے میں نے کدھر پوٹ کیا اس equation کے اندر پوٹ کیا جو ہم نے لیٹ کیا تھا تو ہم نے لیٹ کیا تو جنرل لیٹ کیا تھا تو اس کے مطابق ہم نے a b کی specific values فائنڈ کر لی ہیں تو یہی ہمارا result ہے کہ square root iota کس کے برابر ہوتا ہے یا تو اس کے برابر ہوتا ہے یا وہ اس کے برابر ہوتا ہے دونوں result ٹھیک ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور mathematics channel کو subscribe کر لیں اللہ حافظ